اسلام علیکم میں امداد سمرو میرے سامنے دو خبریں دو کاروائیاں ہیں اور دونوں خبروں اور دونوں کاروائیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی انتشار افراد تفریح کی جو سیاست تھی ادم استحکام کی جو سیاست تھی وہ اداروں تک پھیل چکی ہوئی ہے دو بڑے ادارے پاکستان کے دونوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو لے کر ایک عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہے اور دوسرا اپنے وقار کے لیے سوال اٹھا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہو کر ہمارے وقار کے اوپر حملے کیوں ہو رہے ہیں اور معاملہ ہے جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب کا پاکستان کے سابقہ آرمی چیف عمران خان صاحب کے میمار پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار آج جس پاکستان جن حالات میں ہے اس کے ذمہ دار جنرل کمر جاہد باجوا صاحب جنرل فیض امید صاحب عمران خان صاحب یہ جو ٹولہ ایک تین کا ٹولہ پانچ کا ٹولہ جو بھی کہہ لیں یہ تھے مرم نواز صاحبہ تو آج کہہ رہی ہیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار تھے وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی محبت میں آئین کو بھول دیا گیا عمران خان صاحب کی محبت میں عذریہ کے وقار کو مجروح کیا گیا عمران خان کی محبت میں ملک کے مستقبل کو دعو پہ لگایا گیا بس صرف یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب سے مارڈ ہیں ہنٹ سم ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے اب جب لڑائی شروع ہو چکی ہے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں تو پھر الزامات کے اوپر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں پھر مزامین بھی لکھے جا رہے ہیں پھر ویلوگ بھی ہو رہے ہیں پھر سیاستدان بھی بات کر رہے ہیں پھر صحافی بھی بات کر رہے ہیں پھر تجدیہ نگار بھی بات کر رہے ہیں صرف ایک بات جو سامنے آئی ہے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کے متعلق میں عمران شفقت کہہ رہا تھا تو نام تو ایک ہی ہے نا کردار الگ الگ ہو ظاہر ہے عمران شفقت کا کردار بہت اچھا ہے تو بہرحال تو عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے جو ایک بات کی تھی اس بات کی انہوں نے تردید کی ہے صرف ایک بات کی یعنی جتنی بھی باتیں باجوہ صاحب نے کی ہیں جو کبھی منصور علی خان صاحب بھی لوگز کرتے رہے کبھی جاوید چودری صاحب لکھتے رہے کبھی کوئی صاحب بھی لکھتا رہا اس کی کبھی انہوں نے تردید نہیں کی اور پھر یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی باتوں سے کنکلین نکال کر وہ بھی قوم کے سامنے رکھا جاتا رہا باجوہ صاحب اس پر نہیں بولے ایک بات پر بولے ہیں کہ ادن اپنا مار دیتا چھانی سٹھڑا ہے مار کے بھی نہ اگر اپنا مار دیتا ہے تو عمران خان صاحب کو وہ کے لیے آج جنہ کی دل میں محبت ہے باوجود اس کی ہے کہ عمران خان ان کو غدار کہتے ہیں عمران خان صاحب ان کو جانور کہتے ہیں عمران خان صاحب بند کمروں میں ان کو گالیاں دیتے ہیں لیکن باوجود اس کے باجوہ صاحب کی باتوں سے نتیجہ نکال کر جاوید چودری نے جو ایک جملہ لکھا باجوہ صاحب کو اس جملے کی تکلیف ہوئی کہ نہیں 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 دیکھو میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت یا عمران خان صاحب کا ٹولہ پاکستان کے لیے خطرناک تھا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہے گی تو یہ لوگ خطرناک ہیں یہ رہے تو پاکستان نہیں رہے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا باجوہ صاحب نے تردید کر لیا تردید انہوں نے کی ہے منصور علی خان صاحب کے ساتھ اور منصور علی خان صاحب نے اس بار تو سیدھا کہہ دیا ہے کہ انہوں نے براہ راست میرے ساتھ فون پر بات کیا پہلے تو وہ انٹرویوز جو تھے بزریا سورسز ہوا کرتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے خود فون کیا ہے اور فون کر کے مجھے کہا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی اور میں نے جاوی چودری کو بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بات غلط آپ نے کوٹ کی ہے میں نے یہ بات نہیں کی بات وہی جو میں نے بتایا کہ اگر عمران خان خطرنا کے لوگ یہ لوگ اگر رہے تو پھر پاکستان نہیں رہے گا یعنی عمران خان صاحب پاکستان کو توڑ جیں گے کل میں نے سوال اس پر اٹھایا تھا کہ باجوہ صاحب یہ عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کی بات کر کے بچ نہیں سکتے وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے طاقت تو باجوہ صاحب کی تھی طاقت تو جنرل فیض حمید کی تھی طاقت تو جو ساکم نصار صاحب کی تھی یہ لوگ ہیں عمران خان صاحب جو تباہی پھیل ہے یہ اس کے ذمہ دار تو یہ کہہ کر عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگا کر کہ جی عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے تھے اچھا انہوں نے جو جعوی چودری صاحب کا کل 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 چھپا تھا اس کی نائنٹی نائن پرسنٹ باتوں سے اتفاق کی ہے کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے یعنی شہزادہ محمد من سلمان کو گندی گندی گالیاں دینے والی بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کی تھی وہ بھی ٹھیک ہے دین تھی عمران خان صاحب نے وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں تو وہ کیسے بچ سکتے ہیں اس طرح کے کردار کے آدمی کو پاکستان کا وزیراعظم بنا کر اور وہ تباہی کے بعد پھر یہ کہہ ہیں کہ نہیں نہیں جی وہ تو عمران خان ذمہ دار تھا ہم تو سمجھاتے رہے وہ ذمہ دار ہیں ذمہ دار رہیں گے اور آج بھی جو پاکستان کے حالات ہیں آج بھی دو بڑے ادارے اگر آپس میں آمنے سامنے تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب تو بعد میں ہے پہلے ذمہ دار جنرل کمرجاہد باجوا اور ان سے پہلے والے آرمی چیف اور ان سے پہلے والے ڈی جی آئی ایس آئیز یعنی جو تھے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کے جنرل زیر الاسلام جنرل پاشا اس سے پہلے جنرل اپنا رحیل شریف صاحب جو آرمی چیف تھے باجوا صاحب سے پہلے یہ لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے اندیب محبت میں سارے اداروں کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا اداروں میں یعنی میں وہ نہیں کہہ سکتا اداروں کے نام نہیں لے سکتا اپنے برزی کے لوگ انڈیکٹ کروائے تاکہ ایسا جکڑ بند ہو کہ کل کو جو ہم کام کرے کسی ادارے سے کسی کو ریلیف نہ مل سکے یعنی ہم جو کرتے جائے اس کے اوپر مور لگتی جائے صرف اتنا میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو ججوں کی اپنا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں الیویشن والا معاملہ تھا اس کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح اس کو کنڈک کیا گیا خاص طور پر پچھلے چیف جسٹس صاحب کے دور میں تو یہ سارا جکڑ بند تھا منصوبہ تھا تیس سال تک بیٹھنے کا بات نہیں بن سکی لڑائی ہو گئی اور میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ لڑائی چوری کے مال پر لڑائی ہوئی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو جس طرح چوری کے مال پر لڑائی ہوتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں گے باجوہ صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی تو وہ تردید کر رہے ہیں اچھا یہ معاملہ جو ہے بڑا سنگین ہے معاملہ ہے پارلیمنٹ کے اختیارات کا پارلیمنٹ کے اختیارات کیونکہ پارلیمنٹ پاکستان کا سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ سے کوئی ادارہ بڑا نہیں ہے نہ عدلیہ پارلیمنٹ سے بڑی ہے نہ فوج پارلیمنٹ سے فوج تو خیر ادارہ ہے ہی نہیں یہ کوئی بھی ادارہ طاقت بے شک ان کے پاس بندوق ہے ان کے پاس ہتھوڑا ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں ہماری پارلیمنٹ جو ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مہازارہی کا نتیجہ کیا نکلے گا بینظر بھٹو شہید ذلفگار علی بھٹو شہید اگر پارلیمنٹ اپنا ادریہ کے ساتھ بھیڑ جاتے جو ان کے پاس عوامی طاقت تھی اس کے ذریعے وہ ادریہ کے ساتھ مہازارہی کر سکتے تھے انہوں نہیں کی تھی انہوں نے ہر فیصلے کو اختلاف کے باوجود تسلیم کیا پھانسی کا پھندہ چوم لیا بھٹو شہید نے بینظر بھٹو شہید کو نائل کر دیا گیا دلاوتاں ہو گئی انہوں نے کارکنوں کو یہ نہیں کعدہ آگے جا کر لاو رائی کورٹ کے اوپر حملہ کر دو کیونکہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے وہ ہمیشہ احترام کرتے ہیں عدلیہ کا کیونکہ اگر عدلیہ کے صحیح کیونکہ اگر عدلیہ کے صحیح یا غلط فیصلوں کا کوئی تسلیم نہیں کیا جائے گا تو انہار کی ہوگی عدلیہ دوبارہ عدلیہ ہے مطلب نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی نائل کر دیا گیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ جلاوتن تھے باہر سے واپس آئے گرفتاری دن عدلیہ کے فیصلے کے سامنے ترہ تسلیم میں غم کیا ہمارے پارلیمنٹ ہماری جو سیاستدان جو ریل پولیٹیشنز ہیں وہ عدلیہ کا اس طرح احترام کرتے ہیں مگر بدقسمت یہ ہے کہ دوسری طرف سے اس طرح کا رویہ نہیں ہوتا دوسری طرف سے پارلیمنٹ کے اوپر مسلسل تجاوز کیا جاتا ہے کل جو آئینی ترامیم کے معاملے پر عمران خان صاحب کی پیٹیشن پر جو رمارکس آئے اس کا جواب پارلیمنٹ کے اندر سے آیا ہے کیف جستی صاحب نے کل کہا کہ ہماری تاریخ میں ایک ہی وزیر آزم جو ہیں وہ اماندار گزرے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ متنازع ہے یہ ادھوری پارلیمنٹ ہے دانستہ طور پر پارلیمنٹ کو ادھورہ رکھا جا رہا ہے تو اس پارلیمنٹ سونے والی قانون سازی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے پاکستان کا آئین اور دنیا کا کوئی بھی آئین جو پاکستان کے جو نظام حکومت ہے اس طرز کا جو بھی نظام حکومت ہے اس میں ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مجورٹی ایوان کیا جس سے کورم پورا ہوتا ہے اگر کورم پورا ہے ایوان کا تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مجورٹی اگر یہ کسی بھی قانون کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ بن رہا ہے کوئی وہ نہیں ہو رہا آئینی ترمیم نہیں ہو رہی اگر اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ قانون بنے گا تو وہ قانون بن گیا وہ قانون متنازع نہیں ہے اور اگر ایک پولیٹیکل پارٹی عمران خان صاحب پارلیمنٹ سے بائیکوارڈ کر کے اپنا سیاسی فائدے کے لیے استفعوں کا فیصلہ کر کے باہر چلے جاتے تو کیا اس کے بعد یہ جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون سازی نہ کرے وہ کوئی کام نہ کرے ہاں ٹھیک ہے اگر پارلیمنٹ نے کوئی فیصلہ کوئی قانون بنایا ہے ماضی میں بھی اٹھاروی ترمیم تو ترمیم تھی آپ لوگوں نے اس وقت بھی اس کو اڑا دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کو دوبارہ کریں ججوالے معاملے کو ہم نہیں تسلیم کریں گے آپ لوگوں نے دوبارہ ختم کروا دیا اور پارلیمنٹ نے مانا تسلیم کیا پارلیمنٹ نے لڑائی نہیں کی غلطی کی پارلیمنٹ نے کہ اس کو تسلیم کر کے پارلیمنٹ اپنے اس کام پر رہتی کہ ہم نے کر لی ہم اس کو نہیں چھیر سکتے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے معاملات میں اس طرح مداخلت نہیں کر سکتی لیکن ہوئی اور انہوں نے تسلیم کیا تو کل کے جو ریمارکس تھے اس ریمارکس کے اوپر جو سینٹ میں بحث ہوئی ہے معاملہ سینٹ میں ٹیک اپ ہوا ہے اور سینٹ سے یہ معاملہ سینٹ کی جو لائنڈ جسٹس کی کمیٹی ہے اس کے سپرد ہو گیا ہوا ہے لیکن ایک تقریر ہوئی ہے اور یہ تقریر بڑی تکلیف دے ہے وہ تکلیف سن کر مجھے بھی تکلیف ہوئی اس لیے نہیں کہ سینٹ میں یہ بات ہو رہی تھی اس لیے کہ یہ بات سپریم کورٹ کے بات کے جواب میں ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں جو ریمارکس دیئے گئے ہماری مکننہ کے لیے ہمارے نمائدوں کے لیے ان کے متعلق جو بات ہوئی اس کے اوپر جواب میں بات آئی سوال اٹھایا گیا عرفان صدیقی صاحب کی تقریر ہے انہوں نے بڑی ایک مدلل تقریر کی اور انہوں نے کہا ہے یہ ریاست کے تو تین ستون ہوتے ایک عدلیہ ایک مکننہ ایک انتظامی اور چوتھا ستون صحافت ہوتی ہے عزازی ستون لیکن پاکستان میں جو طاقتور ادارے ہیں فوج اور عدلیہ وہ پارلیمنٹ کے اس میں تجاوز کرتے رہتے ہیں ہم تجاوز کے باوجود سارے تسلیم خم کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں ایک وزیر اعظم جو ہے وہ دیانتدار تھا انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک چیف جسٹس دیانتدار تھا تو آپ پر کیا گزرے گی آپ کا ریوشن کیا ہوگا یہ ریمارکس کیسے ہیں کیوں یہ ریمارکس دیئے گا انہوں نے کہا کہ ہم تو مطلب آپ نے ہمارے وزیر اعظم کو شہید کر دیا قتل کر دیا عدالت نے ہم نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا بعد میں آپ لوگوں نے خود ہی کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کمانین بنائیں گے آپ کو لگے گا کہ قانون متنازع ہے آپ اس کو کر دیجئے جیسے پہلے آپ کرتے رہے ہیں لیکن یہ ریمارکس کیسے آپ دے سکتے ہیں ہمارے لئے تو یہ جو جواب آیا ہے میں نے گزارش کی کہ یہ بڑا تکلیف دیا ہے یہ جواب کیونکہ اس وجہ سے ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تجاوزات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بس ہو جاتی ہے اداروں کی بھی پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے نمائدہ ادارہ ہے اور سب سے سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ سے عدلیہ نکلی ہے پارلیمنٹ سے بنے ہوئے آئین اور قانون کے تحت عدلیہ کام کرتی ہے تو پارلیمنٹ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا پارلیمنٹ کی رہنمائی ہو سکتی ہے کر لیجئے آج اس معاملے پر سپریم کورڈ میں جو سوال اٹھے ہیں وہی آئینی ترمیم کا معاملہ نیب کی ترامیم تھی امران خان صاحب نے خود ہی جو نیب کے آرڈیننس کے ذریعے ترامیم امران خان صاحب کرتے تھے اس وقت اس کو کوئی چیلنج ہوتا تھا تو بھی اس کو پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا لیکن پارلیمنٹ کی قانون کو امران خان صاحب نے اسی وہی ترمیم ہے جو امران خان صاحب تقریبا تقریبا کر گئے تھے تو آج دوبارہ اس کی سمات تھی اب سمات چلی گئی ہے ورہ خیال چودہ فروری تک اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو تین رکنی بینچ کے رکن ہے سرورائی چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں اور دوسری سینئر جسٹس جو ہے اپنا ایجاز الحسن صاحب محترم جسٹس ایجاز الحسن صاحب وہ اس کا حصہ ہے جب منصور علی شاہ صاحب نے سوالات اٹھائیں اور پھر ان سوالات کے بعد جو چیف جسٹس صاحب اور جسٹس محترم ایجاز الحسن صاحب کے جو رماغ سے یہ سوال ہیں وہ بڑے کمال ہیں سوال جو اٹھا رہے ہیں اپنا منصور علی شاہ صاحب انہوں نے کہا عمران خانہ اور پی ٹی آئی کے کنڈک پر اہم سوالات اٹھتے ہیں عمران خانہ اور ان کی پارٹی نے نیب ترمیم بلک پر ووٹنگ سے اجتناب کیا کیا ووٹنگ سے اجتناب کرنے والے کا عدالت میں حق کا دعوی بنتا ہے کوئی رکنے قوم اسیمبلی پارلیمنٹ کو خالی چھوڑ سکتا ہے کیا پارلیمنٹ میں کرنے والا کام عدالتوں میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنا نہیں ہے بہت اہم سوال ہے عدلیہ کے اندر سے اٹھا ہے پھر اسیمبلی رکنیت برقرار ہے رکن اسیمبلی ہلکے کی عوام کا نمائندہ اور ان کے اعتماد کا امین ہوتا ہے کیا کوئی کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کرنا درست ہے امپورٹنٹ سوال ہے قانون سازی کے وقت بائیکارٹ کرنا پھر عدالت آ جانا سب سے اہم سوال پارلیمنٹ جمہوریت کو کمزور کرنا نہیں کیسے تائین ہوگا کہ نیب ترامیم عوامی مفاد اور اہمیت کا کیس ہے عوامی مفاد کا تائین کیا عدالت میں پیٹے تین ججوں کو کرنا ہے یہ سب سے اہم سوال ہے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا عوام نیب ترامیم کے خلاف چیخ و پکار کر رہی ہیں نیب ترامیم کون سے بنیادی حقوق سے متصادم ہے نشاندہ ہی نہیں کی گئی عمران خان کے وکیل اسلامی دفاعات اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کا ذکر کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب آگے جو حکومتی وکیل ہیں مغدوم علی خان صاحب جو ان کی جراہ ہو رہی ہے چیف جسس صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رماز دی ہے کہ اس نکتے پر عمران خان سے جواب لیں گے انہوں نے کہا کہ صرف اس بنیاد پر عمامی مفاد کا مقدمہ نہ سنیں کہ درخواست گزار کا کنڈک درست نہیں ہے یہ جو چیف جسس صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا چیف جسس کہہ رہا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے کہا اور مغدوم علی خان صاحب نے کہا آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ہر لیڈر اپنے اقدامات کو درست کہنے کیلئے آئین کا سہارہ لیتا ہے پارلیمنٹ کا بائیک آٹ کرنا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی ضروری نہیں کہ سیاسی حکمت عملی کا کوئی قانونی جواز بھی ہو بعض اوقات قانونی حکمت عملی بھی سیاسی لحاظ سے بےوقوفی لگتی ہے آگے انہوں نے سوال کیا تھا پوچھا سوال کیلئے کتنے ارکان تھے لیکن ایک جو سب سے اہم چیز جو پہلے بھی اسی طرح کے ریمارکس عمران خان صاحب کے لیے دیئے گئے وہ یہ کہ شاید اب چیف جسس صاحب کیا رہے ہیں شاید عمران خان کو معلوم تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو عدالت آگئے عمران خان سیاست تان ہونے کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی ہیں اب یہ ریمارکس جو ہے یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے ہمارے چیف جسس صاحب اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں ناکام ہو سکتے جاتے اسی لیے ان کو اندازہ تھا اسی لیے وہ یہاں آگئے تو کیا عمران خان صاحب کو یقین تھا کہ سپریم کورن میں میں کامیاب ہو جاؤں گا یعنی ایک بندہ اپنا جس کھیل کا وہ کھلاڑی ہے وہاں شکست تسلیم کر کے وہ کہتا ہے جی میں دوسرے فورم پر جا کر لڑوں گا تو کیا اس کو وہاں پتا ہے کہ اس کے حق میں فیصل آئے گا سب سے اہم سوال یہ ہے اور پھر یہ جو دلائل جس طرح کے آ رہے ہیں اس طرح کے دلائل کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اور آپ سوشل میڈیا آس پر جا کر دیکھ لیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے جج بول رہے ہیں یہ ہماری سپریم کورٹ کے لیے لمحہ فکری ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ